اسلام علیکم میں ایوان جی تک اسے سب ہوفلی یہ سب ٹھک ٹاک اپنی گروہ سے اپنی آمدلیلہ ٹھک ٹاک تو آج کے ہمیں آپ کے لئے بہت زبردست املی کی چٹلی سیم تو سیم ریسٹورنٹ سٹائل کی ہے یہ آپ چرنہ چاٹ کے ساتھ پاپری چاٹ کے ساتھ دھائی بھلے کے ساتھ رمضان و مبارک میں ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کی مہن بات یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی دیر مرضی تک سٹور کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پاس 175 گرام املی ہے اب اپنی کے گرنے آپ نے یہاں پہ پہلے اس کو اچھا سے کھول دینا ہے اس کے بعد اپنے یخ گرم کھولتا ہوا پانی اس میں گرم گرم ایٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہم اس کے انسٹنٹ نتائج چاہیے وہ گرم پانی سے ہمیں مل سکتے ہیں آپ نے گرم پانی کو بلکل بھی سکٹ نہیں کرنا جب بھی آپ نے اس کو ڈیپ کرنا ہے تو آپ نے گرم پانی کے ساتھ اس کو ڈیپ کرنا ہے اور ایک ادت فوق کی مدد سے چمچ کی مدد سے اس کو اسے مکس اپ کر دیں پریس کرتے ہوئے اس کے بعد جی پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو ریسٹ دینی ہے اور پھر یہ ہے جی کچھ اس کی کنڈیشن آپ نے کرنا ہے اب تو آپ نے یہاں میں جو املی ہے اس میں سے اپنے گھٹلیاں جتیمی ہیں ان کو ریموو کر دینا ہے تمام سیٹس کو آپ نے الگ کر لینا ہے اور جتنا بھی گودہ اس کا رہجے پلپ رہجے اس کو آپ نے الگ پانی کے اندر ہی سیٹس کو نکال کے سائٹ پر رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے تمام کی تمام ریموو کر دی ہیں سیٹس اور یہ دیکھیں جی ان کی لوگ یہ جسٹ گودہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پلپ وغیرہ ہے اور اب اپنی کے کرنا ہے آپ نے یہی پانی لے کے ایک ادت بلینڈر میں ایڈ کر دینا ہے اور اب آپ نے اس ٹائم پہ فیل وقت کچھ بھی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے آپ چاہیں تو اگر تو آپ آپ اس طرح بھی گودھر ایزیلی نکال سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اور بھی ٹیکنیک ہے مین پرپوس ہے گودھر نکالنا تو آپ ایزیلی نکالیں اب یہاں پہ میرے پاس پاودر نہیں تھا میرے پاس زیرہ پاودر نہیں تھا اس لئے میں نے زیرہ کے سیرسی اس میں ایڈ کر دی ہیں تاکہ جب میں اس کو گرینڈ کروں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی پیسٹ آئیں اگر تو آپ کے پاس زیرہ پاودر نہیں ہے تو آپ جب بلینڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کو چھولے پیچھ رہا دیا ہاپ چھولے پیچھا ہاف چھولے پیچھ پینڈ کریں اب یہاں پہ تقریبا اس کو پکتے ہوئے پانچ سے دس منٹ ہو چکے تھے جیسا کہ آپ کو سائیڈوں پر نشان نظر آ رہا ہے کافیہ تک پک چکے تھے اس کے بعد میں نے اس میں گھر کو میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اس کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اگر تو آپ کے پاس شکر ہے تو آپ شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس چینی ہے تو چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن شکر کی اور گھر کی یہ خاص بات ہے کہ یہ بہت اچھی گھر و شکر سے بنتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے چینی سے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن چینی سے بھی اچھے والا ہو جاتا ہے لیکن زیادہ بیسٹ میٹا جو اس کے اچھے والے ملتے ہیں وہ ہمیں گھر اور شکر سے ملتے ہیں اور یہاں بھی ہم چلے آئے ہیں جی جفر سے پینٹ کی طرف یہاں پہ میں نے دو چھمچ آئل کے ایڈ کیئے ہیں اگر تو آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ان کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ کوشش کریں گے اس میں ملتے کریں اور آپ نے ان کو روست کرنا ہے روست اتنا کرنا ہے جب یہ اچھلنا سٹارٹ ہو جائے یہ کے اندر ہی ہے اور ان کا کلر ہلکا سا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے اور تیسری اس کے یہ نشانی ہے کہ یہ ہلکے سے پھول جاتے ہیں تینوں نشانے کو مندنظر کر رکھتے ہوئے آپ نے ان کو روست کرنا ہے اور جیسے یہ ہلکے پھول کے پھول نہ سٹارٹ ہو جائے اور ان کا کلر ہلکا سا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے فلیم فٹ سے بند کر دینا ہے نہیں تو یہ فٹ سے کالے پڑ جائیں گے اب یہاں پہ ہماری ایملی کی چٹنی ہے سو سے وہ تقریبا لاسٹ پہ پہنچ شکی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ اچھا خاصی ٹھیک ہو گئی تھی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو اور زیادہ ٹھیک کر سکتے ہیں تھیکنس کی قوینتیٹی آپ پر ڈیپینٹ کرتی ہے سو اب اپنے تمام کی تمام مقص اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور شرمچی کے مقص مکس اپ کر دینے ہیں کیونکہ ہم نے اس پر اوائل بھی ایڈ کی ہے سو اوائل کی وجہ سے یہ کافی لانگ لاسٹک چٹنی چلتی ہے آپ ایزیلی اس کو سٹور کر کے سکتے ہیں ہماری تو کبھی کبھی ڈیر سے دھومہ بھی چل جاتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی رہتی ہے جب آپ کا دل شرک کرے آپ پاپڑی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو سموسری کے ساتھ کھا سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی شامی ٹکی وغیرہ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ آپ لانگ لاسٹک چلا سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہماری چھٹنی کا بہترین کھلر آت چکا ہے ہمیں ملینگریک ریسپی میں باز دکات کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں سے دھہی بڑے لینے جائیں کچھ چیپس کوئی پکوڑے کوئی سموسے کچھ ایسی چھٹنی ہمیں مل جاتی ہے کہ ہم سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کہ کس چیز کی چھٹنی بنی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایملی کی چھٹنی اور آلو بخالے کی چھٹنی کے رسپی شیئر کروں گی یہ سپیشل چارٹس میں یوز ہوتی ہیں دھہی بڑوں میں یوز ہوتی ہیں ان کو آپ ایون کی سموسی پکوڑوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پر میں نے آدھا پاؤ ہی انڈی لی ہے آدھا پاؤ ہی میرے پاس آلو بخار ہے دونوں کو ہم نے ایک ہی جگہ پر اچھے سے مکس اپ کر دینا ہے ٹھیک ہے پانی ڈالا ہے یہاں پر میں نے دو گلاس دو گلاس اپنے پانی ڈال کے اس طرح فوکی مدد سے ان کو اچھے سے آپس میں مکس اپ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے کور اپ کر کے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو فوراں سے بھی پکا سکتے ہیں نہیں تو کور اپ کر دیں گے کور کرنے سے کیا ہوگا یہ پھول جائیں گے اور زیادہ اچھے ڈیزرٹ ہمیں مل جائے گا یہاں پر میں نے جتنا پانی تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ یہ پڑی رہی تھی اور پھولنا سٹارٹ ہو گئی تھی ان میں بھی ماری سیٹ ہو گئی تھی اور آلو بخارہ بھی کافی پھول چکا تھا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اول زیادہ آلو بخارہ جو پھول چکیا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے اقدر دن میشر کے استعمال کرنا ہے ہلکا پھول کا میشر کر لیں گے جتنی بھی اس میں گھٹلیاں وغیرہ وہ نکل جائیں گے اس کے بعد آپ نے ایک ادھر چھنی لے لینی ہے اور اس کے مدد سے آپ نے اس کا تمام پلپ نکال لینا ہے آپ نے اس کو گرینٹ نہیں کرنا ہے سب سے پہلے موسٹی لوگیاں کہتے ہیں اس کو گرینٹ کر لیتے ہیں گھٹلیاں پہلے ہی نکال کی لیکن ویسے اتنی مسئے کی نہیں بنتی جیس طرح اس طرح بنتی ہے کیونکہ اس طرح دو دفع پکچاتی ہے اور دو دفع پکنے سے بہت اچھا اس کا ٹیزٹ آتا ہے جیسی آپ نے اس کا پلپ گودھا نکال لی اس کے بعد آپ نے پھرسس میں پانی ایڈ کر دینا ہے پانی آپ نے پھرسس کے اندر دو گلاس ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے ہلکی آنچ پر رکھتے نہ ہے اگر یہ پکنے کے لیے آپ سے ایک سے دو گھنٹے بھی لیتے ہیں تو اس کو پکنے دیں ہلکہ ہلکہ اس کو پکنے دیں کیونکہ یہ پکتی ہے اس کا اچھا ٹیزٹ آتا ہے یہاں پر تقریباً پکنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس میں گھر ایڈ کیا ہے آپ گھر کی جگہ شکر بھی ایڈ کر سکتے نہیں کہ میں نے گھر بھی ایڈ کیا تھا اور دو سے تین جمچ میں نے چینی کے بھی ایڈ کیا تھے کیونکہ یہ کھٹی مٹی سی بنتی ہے سو بہت اچھل کا ٹیسٹ رکھتا ہے آپ نے گھر کو اچھے سے مکس اپ کر کے اس میں ہلکی سی اپنے چینی بھی ڈال دینیا اور پھر اس میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے نمک میں نے تقریباً ٹوپنچ ایڈ کیا تھے ہاف ٹیسپون تھا اس کے بعد میں نے چلی فلکس ایڈ کیا یہ بھی ہاف ٹیسپون تھا اور اس کے بعد آپ نے زیرہ پاودر ایڈ کرنا ہے اگر آپ پاس زیرہ پاودر نہیں ہے تو آپ نے کوٹ لینا ہے کسی چیز میں اس کو کوٹ کے ایڈ کرنا ہے ساتھ میں لال میں چھلکی سی ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے زیرے کو کوٹ لیا تھا کیونکہ میرے پاس بھی زیرہ پاودر ایویلیبل نہیں تھا زیرہ پاورڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیرہ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ضرور اس کو مزٹ اس میں ایڈ کرے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند دے گی اب یہاں پہ آپ نے چمچ کی منتظر سے اچھے تر مکس اپ کر دینا ہے اور مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ اس کی لکٹ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ویسے اس کی کلیر لکٹ نہیں آرہی تھی یہاں پہ آپ اس کی لکٹ چیک کریں اور پھر آپ نے اس میں کون فلار ہلکہ سے ایڈ کر دینا ہے فوران سے آپ نے کون فلار ایڈ نہیں کرنا جب آپ کو لگے گا یہ تقریباً کافی حد تک پک چکی ہے پھر آپ نے اس میں کون فلار ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ 一ک تو پہ کافی پک چکی تھی پھر میں نے اس میں کون فلار ایڈ کیا ہے ایک دو چمچ چیمچ ڈالنے کون فلار کی اس میں ہلکہ سہ پانی ایڈ کرنے مکس اپ کر لینے اس کو پتلہ سا کر لینے اور پکنے کے دوران اس میں ایڈ کر دیں تو فوراں سے ٹھیک ہو جائے گی اور بہت اچھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ اس کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتی ہیں تو بہت کم رہ جاتی ہے اور اس طرح بہت اچھے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور بیسٹ والا ڈیزلٹ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی زبرد ایسی چٹنی ہماری ریڈی ہو چکے بہت ہی چیز کا ٹیسٹ آپ نے گھر میں سرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ دہیں پھلو اور فروٹ چھٹ کے ساتھ میٹھی چٹنی سب کو بہت ہی کسند ہوتی ہے اور اگر یہی چم چٹنی ہم گھر میں بہت ہی جلدی تیار کر لیں تو کیا ہی بات ہے رمزان میں تو ہمارے گھر میں دہیں بھلے بنتے ہی بنتے ہیں سو اگر ایپ پہ بھی ہماری یہ ریسپی بہت کام آنے والی ہے سو چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ یہ ریسپی ہے بہت ہی سپردرس سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی رہیں جب سے ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلک ریکن کو پریس کر دیں بہت شکریہ یہاں پہ میں نے ایک کپ خوبانی کا لیا ہے اور اس کو میں نے رات کو بھی گھو کئی رکھتیا تھا آپ شاہے ہیں تو دن میں جسٹ ایک سے دو گھنٹے کے لئے بھی ڈیپ کر سکتے ہیں میر مقصد اس کو پھولانا ہے کہ جتن زیادہ یہ پانی میں ڈیپ لے گی اتن زیادہ اچھے سے پھول جائے گی اور یہاں پہ آپ گرائے خوبانی دے سکتے ہیں یہ ہی میں نے اس میں ڈیپ کیوئی تھی اور یہ بہت ہی اچھے سے پھول چکی ہے اور یہاں پہ ہمیں چاہیے جی ایک کپ چینی کا میرمنٹ ایکوئل ہونے چاہیے جتنی آپ کی خوبانی ہے سکھی خوبانی کا میرے پاس ایک کپ تھا اور ایک کپ ہی میں نے چینی کا لیا ہے اور اب ہم نے اس کو ایک عدد بلینڈر میں ایڈ کرنا ہے بلینڈر میں اپنے پانی سمیت ہی خبانی کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ایک کپ چینی کا لی ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر تو آپ کو چینی تو ہی کم پسند ہے میٹیک کم پسند ہے تو آپ اس میں سے کم کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند ہے تو سو ہگوئینٹی آپ اپنے حساب سے رکھے گا لیکن ایکول بیسٹ ہے اب یہاں پہ آپ نے بہت اچھا گرینٹ کرتے ہوئے اس کا مزیدار والا پیسٹ ریڈی کرنا ہے پیسٹ کے دوران کوئی بھی ثابت خوبانی نہیں رہنی شاہیے نہیں تو آپ کی ویسی چٹنی بلکل بھی نہیں بنیں گی جیسے ایک پرفیکٹ چٹنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نارمل سائز کا ون ٹی سپون لینا ہے کون فلور کا یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا ہے نارمل سائز کری اس کے بعد آپ نے اس میں حسبید ضرورت پانی ایڈ کر دینا ہے بہت سادہ اپنے پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ خوبانی بہت اچھی سے تکنی ہے اس میں آ جاتی ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بنا کر رکھ لیں نہیں تو اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اب یہاں سے مین سٹیپ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے اپنے ویڈیو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی کیونکہ آپ کو بلکل بھی اگر آپ نے سکیپ کر دی تو سمجھ میں نہیں آئے گی اب یہاں پہ جو میں نے چٹنی ہے ہماری پکنا سٹارٹ ہوگی یہاں پہ میں نے ایک سے دو پنچ ایڈ کیا ہے سردہ کلر کی یہ اپشنل ہے ادروائز آپ ایڈ کر لیں کیونکہ اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے پہلے آپ نے ہلکا سے ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو کلر چاہیے اتنا آپ ایڈ کر لیں میں نے دو پنچ لیا ایک پنچ میں نے پہلے ایڈ کر دیا اور ایک بعد میں کیا ہے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا تھا اس سے اس کے بعد جی اپنے چمچنی مجھے سے اس کو اچھا سی مکس اپ کرنا ہے اور اسی دوران آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے جی ایک پینچ اس میں کالی مرچ کالی مرچ آپ نے سرور ایڈ کرنی ہے کیونکہ اس نے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کالی مرچ کے جگہ آپ لال مرچ وغیرہ کوئی بھی ایڈ نہیں کر سکتے جس آپ کالی مرچ ایڈ کریے گا اور یہاں پہ جیسے ہم نے کالی مرچ ایڈ کیا ہے جو ہماری چٹنی پکنا اچھی خاصی سٹارٹ ہو گئی تھی اور اسی دوران میں نے اس پہ ہلکا سا کالی مرچ ایڈ کر دی ہے جو کہ ہم نے لکور شکل میں ریڈی کیا ہے اس کے ایڈ کرنے کے فوراں بعد ہی ہماری چٹنی کی لوک ہے بہت ہی زبردست ہو گئی تھی اب یہاں پہ میں نے جسٹ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو فوراں سے ٹھنڈا کر لیا یہاں پہ آپ اس کی لکھ دیکھ لیں جیسے کہ آپ کو اس طرح کے ببل برنا سٹارٹ ہو جائیں دکھنا سٹارٹ ہو جائیں تب سمجھ لیں جو آپ کی چٹنی ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک ڈسپوسیبل ڈبا لینا ہے کوئی ائر ٹائٹ کنٹینر بھی لے سکتے جس میں آپ اس کو ایزیلی سیف کریں اور آپ اس کو تقریباً ایک ماہ تک سیف کر سکتے ہیں ایزیلی ریفیجوریٹر میں اس کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا اگر کر لیا ہو تو آپ نے اس سے اس کنٹینر میں ایڈ کر دینا ہے آپ ایک سے دو سمجھ نکالیں اور سرپ کریں بہت ہی عالی ریسپی ہے اور جو اوپر آپ کو آئی بیٹر میں نے ساری ہے یہ بہت ہی زبردست سمجھ سے ریڈی ہوئے تھے بہت ہی آسان ٹریپ کے ساتھ ہو اس کو ایک دفع سر دیکھ لیجئے آپ کے بہت کام آئے گی کیونکہ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آج کے بعد آپ کو سمجھ سے بنانا آجائیں گے مجھے میرے آج کی ریسپی آپ کو بہت بسند ہے کہ آپ نے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے بلکہ نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں آپ مینے گئے آپ کے ساتھ نیکس سیپی ایتر رمزان مبارک جیسے کہ یہ بہت کاریب آ چکا ہے اس کے لیے آپ کو تین طریقے کی چٹنیاں بنانا سیکھاؤں گی جو آپ اپنے گھر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں سب طریقے آج کی ریسپی میں آپ کو مل سائیں گے کہیں وہ چاہیے گا میرے ساتھ ویگا جدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہے میرے پاس ہاف دھنیا ہے اور ہاف ہی پھدینہ ہے مطلب جتنی قوائنٹیٹی میں آپ نے دھنیا لینا ہے اتنی قوائنٹیٹی میں ہی آپ نے پھدینہ لینا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ان کو اچھے سے میں نے ان کو کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے مطلب ان کو الگ الگ کیا ہے جیسے چھوڑی کے ساتھ کٹنگ کرتے ہیں ویسے میں نے بلکل بھی نہیں کیا ہے اب ہم نے سب سے پہلے دھنیا کا استعمال کریں گے اور یہاں پہ میں نے دھنیا کے دو حصوں میں ڈیوائیڈٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا الگ نکال لیا ہے اور یہ میں نے سب سے پہلے چھٹنگ کے لیے نکالا ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیں قوائنٹیٹ اقریبا یہ فل پیالی ہے ٹھیک ہے نورمل سائز کی تھی آپ نے سب سے پہلے اس دھنیا کو گرینڈر میں ایٹ کر دینا ہے جگ میں ایٹ کر دینا ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کو واش کر لینا یہاں پہ میں نے واش کر کے ہی اس کو ایٹ کیا ہے نہیں تو کچھو مٹی وغیرہ جو ڈیٹ پارٹیکلز ہوں آپ کے موہ میں آئیں گے اور ٹیسٹ بلکل ٹیسٹ لیس ہو جائے گا اب یہاں پہ میں نے ہاف شمچ اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے میں نے سیمپل سالٹ ایٹ کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کالا نمک ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کرے گا اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ جسٹ ہاف کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہری میرچوں کا میرے پاس پیسٹ موجود تھا سو میں نے وہ اس میں ایٹ کیا ہے ایک چمچ بھڑ کے اگر آپ پیسے ایٹ کریں تو دو چھوٹے سائز کی آپ ایزیلی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ ہے جی اس کی کچھ لوگ اب ہم نے اس کو کس طرح استعمال میں لے کے آنا ہے اور ہم نے کس طرح اس کو فریز کر کے رکھنا ہے تمام طریقے آج کی ریسپی میں ہی شیئر ہوں گے اور یہاں پہ اس کی لوگ چیک کریں یہ ٹیسٹ میں بہت زبردست چھٹنی بنی تھی تو آپ اپنی گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اب یہاں پہ آپ نے اس کو چمچی مدد سے مکس اپ کر دینا ہے اور ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ہم چلیں گے اپنی نیکس چھٹنی کی ریسپی پہ اور یہ ون آف دا می بیسٹ فیوریٹ چھٹنی بننے چاہ رہی ہے آپ نے یہاں پہ بلکل بھی ویڈیو سکپ نہیں کیونکہ بہت منزے کی چھٹنی بننے والی ہے یہاں پہ میں نے تین چمچ لیے تھے اناردانہ کے اب اپنے سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو گرینڈ بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ چھٹنی جتنی اچھے اس طرح موسیلی میں بنتی ہے دوری میں بنتی ہے یہ گرینڈر سے بلکل بھی نہیں بنتی ہے اناردانے کو سب سے پہلے اس طرح دوری میں اچھا میش کر لینا ہے آپ نے اس کو میش کر اتنا کوٹنا ہے جو دانے اندر اچھے پیس چاہیں اگر ہلکے پھول کے سطور سے رہ بھی گئے تو رہنے دیجئے گا کیونکہ بعد میں ہم نے اس کو دوبارہ سے دوسری چیزیں ایڈ کر کے کوٹنا ہے تو جو باقی رہ جائیں وہ بھی ہو جائیں گے اب یہاں پر میں چھوٹے سائز ادھرک پیس پیس میں کٹنگ گل گیا اس کے بعد میں نے ایک چم گرین چلی پیس ایڈ کیا ہے اور پھر میں اس میں کالا نمک ایڈ کیا ہے مست کالا نمک ایڈ کریے لیکن اس پوائنٹ پر ایڈ کیا ہوگا جو آپ نے دوبارہ سے چیزیں ایڈ ایڈ بہت اچھے سے آپ اس کو کٹ سکو گے اس اس میں نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ نمک سے بہت سکتے ہیں اگر پاس پیسٹ 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 ایڈ کریے گا اگر گرین چیلی سابوت ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی ایڈ کریے گا یہ پہ میں اس کو اتنا کوٹ لیا تھا یہ ہے جیس اچھے کوٹ لیں اچھے اس میں ٹیسٹ آتا ہے جتنی بری کی سی کوٹی چاہے گی اچھے ٹیسٹ آتا ہے جب بھی گرمز کو ریڈی کریں گے گرین میں بلکل نہ کریے گا دوری یا کسی موسلی پیدا کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ ہر چیز اپنا ہی میار ہوتا ہے جو جہاں ہوتی ہے وہاں پہ اچھی کریں اب یہاں پہ پہلے دو نمبر چھٹنی کو فریز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ریفیج ریفریشر میں رکھنا ہے دہی چھٹنی کو وہاں پہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جدی درچہ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاں پہ میں نے کالا نمک اٹھ کیا ہے ہاف شمج آئیس مولد لیں جس میں کیوب ریفریشر ریفریشر میں جمع لیتے ہیں گھر میں ایک سکتے پڑی ہوئی جس میں لے آئی ہوں اپنے چھٹی ریڈی کیا اپنے ایڈ کر دینا ہے اگر رمضان مبارک جب بھی اپنے کسی ڈیش کے ساتھ چھٹنی بنانی ہو جس پڑے گی اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے جس ایک کیوب ایڈ کرنا ہے چھٹنی ریڈی ہو جائے گی اور اسی طرح آپ نے سیکھنی نمبر بھی کر لینی ہے اللہ حافظ